السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی ہماری ویڈیو ابابیل سے متعلق ہے ابابیل کو انگلیز زبان میں سویلو بھی کہتے ہیں اس پرندے کا تعلق اسفوری نسل پرندوں کے گروہ خطا فخن سے ہے اس پرندے کی امتازی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اڑتے اڑتے بھی کھا سکتا ہے اس کی لمبائی اٹھارہ سے بیس سینٹی میٹھے تک ہوتی ہے یہ اپنا گھونسلہ عموماً پرانی امارتوں کے انچائی پر بناتا ہے آبابیل پرندہ کی عمومی غزہ کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں یہ پرندہ نر اور مادہ دونوں طرح کا ہوتا ہے اور دونوں جھوڑے عموماً ایک ساتھ اڑتے ہیں مٹی اور گھاس کو ملا کر گھونسلہ بناتے ہیں اور اسے پرانی امارتوں کی چھتوں پر نصب کرتے ہیں مادہ آبابیل چار انڈے دیتی ہے اس کا انڈہ نکتہ دار ہوتا ہے آبابیل پرندہ حضرت کرنے میں مشہور ہے لیبیا، ایران اور شام کے علاقوں سے ساٹھ سے اسی پرندوں پر مشتابل جھنڈ کی شکل میں یورپی ممالک کی طرف حضرت کر جاتے ہیں اور وہیں انڈے بچے دیتے ہیں اسی طرح سوڈان سے جروبی افریقہ بھی حضرت کرتے ہیں ایراک کے شہر موسل میں بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ پرندہ ستر سے اسی سال اپنا گھونسلہ نہیں چھوڑتا اور اسے محفوظ رکھتا ہے ایک چھوٹی سی چڑیا جس کے پر سیاہ اور سینہ سفید ہوتا ہے پرانے گھنبتوں، کھنٹروں، انچے ٹیلوں اور پہاڑوں کی چٹانوں میں اور تاریخ مقامات پر مڈے کا گھونسلہ بنا کر رہتی ہیں اس کے انڈے کی طاقت بے مثال ہے یہ پرندہ اپنی پرواز کے دوران کھا بھی سکتا ہے چھوٹی جسامت ہونے کے باوجود ابابیل کا شمار دنیا کے بلند پرواز اور تیز رفتار پرندوں میں کیا جاتا ہے یورپ سے افریقہ تک موسمی نقل مکانی کرتے ہوئے ابابیل مسلسل دس ماہ تک بغیر رکے اور بغیر زمین پر اترے پرواز کرتی ہے 99 فیصد وقت ان کا پرواز ہی میں رہتا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی زندگی بھی تبریل ہوتی ہے اور ایک پرندہ اوسطاً 20 سال تک زندہ رہتا ہے دنیا بر میں ابابیل کی مختلف اقسام پائی جاتی ہیں جن میں سرد علاقوں کی ابابیلیں صرف حریص ہیں دو قسم کی ابابیلیں گرمی کے موسم میں سرد علاقوں سے ہجرت کر کے ایشیائی ممالک میں آتی ہیں جبکہ دوسری قسم کی مستقل طور پر یہاں پائی جاتی ہیں ابابیل کے پر غیر معمولی طور پر لمبے ہوتے ہیں اس کے پنجے نہایت کمزور ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ دوسرے پرندوں کی طرح زمین پر بھاگ دوڑ نہیں سکتی البتہ درختوں کی پتلی شاخوں اور بجلی کی باریک تاروں پر بیٹھنے میں یہ پنجے اسے بے حد مدد دیتے ہیں اس کے پروں میں چمک دمک پیدا کرنے والے کیمیائی ذرات ہوتے ہیں جو مختلف رنگوں میں منعقص ہو کر اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں ہر سال اس کے پر جڑ جاتے ہیں اور نئے پر نکل آتے ہیں اس کے گھونسلے عام طور پر غیر آباد جگہوں پر پائی جاتے ہیں کسانوں کے لیے یہ بہت فائدہ مند پرندہ ہے کیونکہ یہ فصلوں کو نقصان پہنچانے والے کیروں کی سخت دشمر ہے جہاں انہیں پاتی ہیں چٹ کر جاتی ہیں اس کی اڑان ہمیشہ جنڈ کی شکل میں ہوتی ہے اڑتے وقت یہ مو سے مختلف قسم کی آوازیں نکالتی ہیں خوراک کی تلاش اور کھانے کا عمل یہ دوران پرواز ہی سر انجام دیتی ہے اڑتے وقت یہ اڑنے والی چونٹیوں کو اس طرح اپنی غزہ بناتی ہے کہ پورا مو کھو لیتی ہیں جس کی وجہ سے ڈیروں چونٹیاں ایک ہی وقت میں اس کے مو میں چلی جاتی ہیں سورة الفیل میں ابابیل کا ذکر ہے جس نے ابراہ کی فوج پر کنگریاں برسائی تھی یہ پرندہ اپنے آشانے میں دو قسم کے پتھر رکھتا ہے ان دونوں پتھروں کا رنگ سرخ اور سفید ہوتا ہے اس پتھر کو حجر السنوبر بھی کہتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ ابابیل جیسے ننے پرندے کو سب سے زیرہ خطرہ چمگادر سے رہتا ہے اور جب ابابیل اپنے گونسلوں میں انڈے دیتی ہے اور ان میں سے بچے نکلتے ہیں تو سب سے پہلے پرندے کا یہ جوڑا انہیں چمگادر سے بچانے کا انتظام کرتا ہے ابابیل وہ پرندہ ہے جو اپنا گونسلہ مٹی اور گاز کو ملا کر بناتا ہے اس گونسلے میں مادہ ابابیل چار انڈے دیتی ہے چمگادر اور ابابیل کے بعد ہم اب ہم اجوائن کا ذکر کر رہے ہیں آپ نے اجوائن کا نانت پر سن ہی رکھا ہے اسے ہمارے ہاں مسالہ جات میں شمار کیا جاتا ہے اور یہ نباتات کی وہ قسم ہے جسے جڑی بوٹی کہہ سکتے ہیں اجوائن کے مختلف اقسام ہیں اور یہ اپنی مہک کے لئے مشہور ہے اس کی بو تیز ہوتی ہے برے صغیر میں مختلف اقسام کی پکوان میں دیگر مسالہ جات کی طرح اجوائن بھی استعمال ہوتی ہے اسی اجوائن کے پودے کی مدد سے ابابیل اپنے بچوں کو چمگادر سے محفوظ رکھ پاتی ہے صدیوں پہلے علامہ کمال الدین الدمیری نے اپنی مشہور کی تصنیف کتاب الحیوان میں مذکورہ حیوانات اور اجوائن سے متعلق لکھا تھا کہ بچے نکلنے پر ابابیل اس پودے کی تہنیاں اپنے گھونسلے میں لاکر رکھ دیتی ہیں جس کی خوشبو سے چمگادر اس کو گھونسلے کے قریب ہی نہیں آتی اور جو اس کے بچے چمگادروں سے محفوظ رہتے ہیں لفظ ابابیل قرآن پاک میں صرف ایک بار وارد ہوا ہے صورت الفیل میں اور یہ صورت اصحاب الفیل کے واقعے کو بیان کرتی ہے جو عوام و خوات سب کے ہاں مشہور معروف ہے اب رہا کہ اس حملے کے موقع پر مکہ کے باشندے عبد المطلب کی رائے سے جان بچانے کے لیے گاٹیوں میں بکھر گئے اور پہاڑوں کے چوٹیوں پر جا چھپے جب رشکر پر عذاب محصر ہو چکا تو اتنے نان سے اپنے گھروں کو واپس آگے یہ ایک عظیم و شان نشان تھا جس کا ظہور مسلمان اور عیسائی دونوں تصیم کرتے ہیں بلکہ یہ خود آف صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہور کا نشان تھا جن کی ذات حقیقی طور پر بیت اللہ کی محافظ کی کفیل تھی اس موجہ کا جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کرتے کیا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا یہ سوری پوری سورت سورت الفیل نازل ہوئی اس واقعہ کے تقریباً پینتالیس سال بعد غالباً اس وقت متعدد لوگ زندہ موجود ہوں گے جو اس واقعہ کے چشمدیت گواں ہوں گے اور ایسے تو ہزاروں ہوں گے جنہوں نے یہ واقعہ خود دیکھنے والوں سے سنا ہوگا کفار جو ہمیشہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کو جللانے کی کوشش میں رہتے تھے اگر یہ واقعہ غلط ہوتا تو ضرور اس کی تقزیب کرتے اور اعلانیاں اس کی تردید کرتے لیکن ایسا نہیں ہوا اس لئے اس واقعہ کی سچائی میں کوئی شبہ نہیں کعبہ پر حملہ کرنے والا اب رہا ایسائی تھا چنانچہ واقعہ کی خبر اس وقت کی متعدد دنیا کے بیچتر علاقوں تک فوراں پہنچ گئی اور دنیا کی نگاہیں کعبہ کے طرف متوجہ ہو گئیں انہیں بیت اللہ کی عظمت اور بڑائی سے اگاہی ہوئی اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس گھر کی عظمت میں کوئی شبہ نہیں یہ اللہ جلالہ جلالوں کا متخف مقام ہے لہذا یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوی نبوت کے ساتھ اٹھنا بیت اللہ کے تقدس کے این مطابق ہوگا اس واقعہ کے مختصر تعلیخ یہ ہے کہ حبشاہ کے بادشاہ کی طرف سے یمن میں عبرہا الاشرم گورنر تھا اس نے سنعہ میں ایک بہت بڑا گرزہ گھر تعمیر کیا اور کوشش کی کہ لوگ خانہ کعبہ کے بجائے عبادت اور حج عمرے کے لئے ادھر آیا کریں یہ بات اہل مکہ اور دیگر قبائل عرب کے لئے سخت ناغوار تھی چنانچہ ان میں سے ایک شخص نے عبرہا کے بنائے ہوئے عبادت خانہ کو غلادت سے پلیت کر دیا جس کی اطلاع اس کو کر دی گئی کہ کسی نے اس طرح اس کو گرجہ گھر کو ناپا کر دیا ہے جس پر اس نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کا آزم کر لیا اور ایک لشکر جرال لے کر مکہ پر حملہ آور ہوا کچھ ہاتھی بھی اس کے ساتھ تھے جب لشکر وادی محسر کے پاس پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے غول بیج دیئے جن کی چونچوں اور پنجوں میں کنکریاں تھی جو چینے یا مسور کی دال کے برابر تھیں جس فوجی کو یہ کنکری لگتی وہ پگل جاتا اور اس کا گوشت جھڑ جاتا بالاخر عبرہا کا بھی مکہ پہنچتے پہنچتے یہی انجام ہوا اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے حفاظت کی یہ واقعہ مشہور قول کے مطابق سال پیش آیا جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی اس لئے عربوں میں اس کی خبریں مشہور تھی اب وہ پرندے جو غول در غول آئے وہ کیا تھے اور کیسے تھے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور وہ عبابیل تھے جو اپنے چونچوں میں کنکر لے کر آئے تھے اور انہوں نے عبرہا کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا تھا یہ جو عبابیل ہے اسی کا ذکر قرآن پاک میں ہے وَعَرُسَالَ عَلَيْهِمْ تَعِرَنْ عَبَابِل کہ ہم نے ان پر ایک پرندے بجے غول کی شکل میں جھنڈ کی شکل میں وہ آئے اور ان پر حملہ آور ہوئے ناظرین یہ بہت خوبصورت پرندہ ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں قدرت کے حسین مناظر بھی سمجھ میں آسان نہیں لگتی ہے ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو عبابیل سے متعلق ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ اور ہاں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا بہت شکریہ